ایک حق اپیل کا بلکل ہونا چاہیے یہ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ جس پر ہمارا ایک طلاف تھا وہ یہ کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا اس کی ضرورت ہے لیکن باہر کیف آئی کورٹ نے کر دیا ہم اس پر خوش ہے اس لیے کوئی ایسی بات بھی ہے مگر دیکھیں جو پرسن سپیسیفک امنٹمنٹ تھی کہ یہ پیچھے سے اطلاق ہوگا اور وہ تھا نواز شریف اور ترین صاحب کو جو ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ آٹھ ساتھ سے سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور غیر آئینی قرار دے کے اس امنٹمنٹ کو رد کر دیا ہے سو فیصلہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے استعداء اور کر رکھی ہے کہ خزارہ یہ تین چار اور مقدمات جو ہیں فل کورٹ سنے ہمیں بالکل میں نے تو خود اطزاز آسن کی جو پیٹیشن تھی کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی کیا جا سکتا یہ سوائے اس کے کہ آپ نے خوف کی فضاء بنانے کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا ہے خدارہ اس قانون پر بھی آپ فیصلہ دیجئے گا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ایک زبنگ فیصلہ پہلے دوہزار پندرہ میں دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا یہ اے پی ایس کے بعد اکیس میں اور تیئس میں ترمیم سے کیا گیا تھا انہوں نے کہا آئینی ترمیم سے بھی آپ سویلینز کو ملٹری کورس میں ٹرائیڈ نہیں کر سکتے یہ پیرلل جوڈیشری بنانے کے مترادف ہے جو آئین کی روح کو مجروع کرتا ہے گرنڈ نوم کو ہم تو میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو جو ہے ارجنٹ اپلیکیشن کے اس کو بھی لگایا جائے دوسرے مقدمات جو اسی نویت کے ہیں نوے دن کا الیکشن ارے بھائی اس کو بھی سن لیں اور پھر جو علوی بچارا صدر پاکستان جو وہاں محبوس ہیں بند ہیں جس کا سیکٹری بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے ملازم اس کی بات نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سائن نہیں کیے یہ دو بل ایک آرمی میں امینڈمنٹ ترمیم کا ایک اوفیشل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کا میں نے دسکت نہیں کیے یہ فراڈ بلز ہیں جو آئے ہوئے ہیں اس کے تحت عمران کو ٹرائی کر رہے ہو فراڈ ہے یہ وہ بھی سبریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہوا ہے تو ہم سبقوں کرتے ہیں قاضی صاحب سے کہ وہ بشک فل بینچ بٹھائیں ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے پانچ رکنی بٹھائیں تین بٹھائیں فل بٹھائیں وہ ایڈمنسٹریشن ان کا اختیار ہے وہ اس کو پورا استعمال کریں عوام کو ریلیف دیں آئین کو بحال کریں آئینی حقوق دیں آئینی مسائل جو ہیں ان کو الجھائیں نا نو چھے دس پانچ پانچ چھے تین دو اس چکر میں نہ ڈالیں اگر کوئی قانون اور آئین کی بالا دستی ہے پہلے تو میں وزیراعظم سے پوچھتا ہوں کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو عدالتی مفرور ہے اس کو پاکستان کے امبیسیڈر نے اسے کیسے پروٹیکل دے کر ان کو جو ہے وہاں سے الودا کہا لندن سے کس قانون کے تحت اس کا تو فرض تھا اس کو پکڑ کے ڈیپورٹ کرتا جو عدالتی وارنٹس نکلے ہوئے ہیں پرپیچول ان کی تعمیل کرتے ہوئے امبیسیڈر کو اسے گرفتار کروا کر اس کو یہاں بھیجنا تھا ڈیپورٹ کرنا تھا یہ امبیسیڈر کا فرض تھا امبیسیڈر ہمارا اس کو سی اوف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلسل ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا یا کوئی ڈیل ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو بھی ہوا ہے لیکن باہر کیف ہمارے عدالتیں جو ہے اتنی ابھی اندھی اور کمزور نہیں ہوئی ہیں دیکھیں پروٹیکٹیو بیل جو یہ دینے جا رہے ہیں آج دے رہے ہیں یا کل دے رہے ہیں تین کیسز میں دو میں ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے دو میں کیسز میں سزا ہوئی ہے محترم نواز شریف صاحب کو اور وہ اپیلیں جو ہے اور مفروری کے پرپچول وارنٹس ان کے نکل چکے ہیں سو اس لیے ان کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے جو سزا نہ ہوا ہو انڈر ٹرائل ہو اس کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے کہ جی مجھے اب کیس کا پتہ چلا ہے اور میں فیس کرنا چاہتا ہوں مجھے عدالت میں رسائی کے لیے مجھے دو دن یا پانچ دن یا سات دن دیے جائے یہاں تو سزا یافتہ ہے بھائی اس لیے اس کو پروٹیکٹیو بیل ہاں اگر آئیں گے تو قانون یہ کہتا ہے کہ سیدھا اس کو اریسٹ کر کے جہاز سے ہی نہ نکلنے دیا جائے جہاز سے سیدھا اڈیالا جیل جائے اور اڈیالا جیل میں ماشاءاللہ باقی پرائیم منسٹر بھی ہیں وہ سارے استقبال کریں گے اور قیدی بھی ان کا استقبال کریں گے آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی بڑی کلیرلی جدا کر چکی ہے رہیں جدا کر چکی ہے اس لیے کہ اگر فواد احمد فواد ہمارا نہیں تھا آہد چیمہ ہمارا نہیں تھا پرنسپل زیکٹری ایک نواز شریف کا تھا ایک شہباز شریف کا تھا اسکری پانچ مزیر جو ان کے قریبی تھے قریب ترین تھے نواز شریف اور شہباز شریف کے وہ اس کابینہ میں ہیں تو اس کا تسلسل نہیں ہے دوارچہ ہے پیپلز پارٹی بالکل اللہ دا ہے دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایٹ اس دی آرٹ آف ایمپوسیبل بینگ میکنگ پاسیبل سویز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کو ہی کٹھا ہونا پڑے گا ایک بات بتا دوں اگر انہوں نے عوامی سیاست یعنی پیپلز پالٹکس کرنی ہے اگر انہوں نے واقعی پاکستان میں پیپلز جو ہے رول کو بحال کرنا ہے تو ان کو ہی کٹھا ہونا پڑے گا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر کو ہر دو چار سال بعد ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ آ جائے اور یہ ایک دوسرے ادھر ہو جائے پھر مقدر پچتر سال سے یہی ہی ہمارے ساتھ کھیل تماشا چل رہا ہے تو ان کو ہی کٹھا ہونا پڑے گا اگر واقعی یہ آئیں ان کے ساتھ مخلص ہیں اور یہ پاکستان کی ترقی اور ترویج چاہتے ہیں اور یہ جمہور کو حق دینا چاہتے ہیں گووننس کا تو ان کو ہی کٹھا سب کو ہونا پڑے گا سیاستدانوں کو اللہ کرے کیونکہ موو وہ چل رہی ہے کہ خیال علوی صاحب اس وقت جو ہے وہ شاید کوئی رول ایسا پلے کر رہے ہیں اور کیر ٹیکرز نے پی ٹی آئی کے سابقہ وزیر کے ساتھ بات بھی چیت بھی شروعات کی ہوئی ہے تو اللہ کرے یہ رہیں کھلیں دیکھیں نفرتیں پاکستان متعمل نہیں ہیں